کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی موت کا بھیانک منجر کیسا ہوگا؟ اگر نہیں تو ویڈیو آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس لئے اسے آخر تک دیکھیں جب سے اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک انسان اور شیطان کی تاریخی جنگ جاری ہے اللہ نے انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تھا اور شیطان ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہزاروں سالوں پہلے آگ سے پیدا کیا تھا جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تو فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا وہی جب اللہ نے شیطان ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ کیونکہ ہر معاملے میں میں آدم سے بہتر ہوں شیطان کو اس کے تکبر نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے روک دیا اور اپنے گھمنڈ کی وجہ سے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اللہ نے اسے جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تب سے لے کر آج تک انسان اور شیطان کی یہ جنگ جاری ہے شیطان نے جنت سے نکلنے سے پہلے اللہ رب العزت سے فرمایا تھا کہ قیامت تک میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا اور آج تک شیطان اپنا کام بخوبی کر رہا ہے اور موت آنے تک وہ انسانوں اسی طرح گمراہ کرتا رہے گا بہرحال کیا آپ جانتے ہیں کیا اس بدبخت ابلیس کو موت کب آئے گی اگر نہیں تو چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے اللہ رب العزت سے فرمانے لگے کی اے اللہ میری موت سے شیطان ابلیس کافی خوش ہوگا کیونکہ آج میری وفات ہو جائے گی اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام آپ تو اپنی وفات کے بعد جنت میں چلے جائیں گے لیکن وہ پوری دنیا کا خاتمہ ہونے تک ایسا ہی بھٹکتا رہے گا اور اس کی موت اتنی دردناک ہوگی کہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر کا موت کا درد اسے ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے مالک الموت سے فرمایا کہ ابلیس کی موت کا منظر کیسا ہوگا اس بارے میں مجھے بھی کچھ بتاؤ تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے بتایا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام پورا سن بھی نہیں سکے ازرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جب قیامت قریب آ جائے گی اور لوگ ہمیشہ کی طرح بازاروں میں ہوں گے تو اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جسے دیکھ کر بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تب اللہ حتی اللہ مجھ سے فرمائے گا کہ میرے گصے اور گزب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس بدبخت کی روح قبض کر کے لاؤ اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جناتوں سے زیادہ سختی کرنا جہنم کے دروگہ سے کہہ دو کہ جہنم کے دروازے کھول دیں کہا جاتا ہے کہ ملک الموت اس گصے اور گزب کے ساتھ اس دنیا میں آئیں گے کہ زمین اور آسمان والے انہیں اس طرح دیکھ لے تو پگھل جائیں گے اور پھر وہ اس گصے اور گزب سے شیطان ابلیس کے پاس جائیں گے اور اسے اپنا گیز و گزب دکھائیں گے جسے دیکھ کر ابلیس بری طرح دہاڑے مار کر چیخ پڑے گا اگر دنیا والے اس کی یہ چیخ سن لے تو بے ہوش ہو جائیں گے ملک الموت ابلیس سے کہیں گے کہ خبیز تُو نے بہت عمر پائی ہے اور بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا ہے جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے تیری محلت کا وقت آج ختم ہو چکا ہے اور آج تُو موت سے نہیں بھاگ سکتا یہ دیکھ کر ابلیس ہر جگہ بھاگتا پھرے گا کبھی مشرق کی طرف جائے گا تو کبھی مغرب کی طرف لیکن ہر طرف وہ اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا جب وہ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر بھی اسے باہر پھینک دے گا اور پھر وہ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا اے آدم تیری وجہ سے میں ابلیس بنا کاش کی تجھے اللہ نے بنایا ہی نہ ہوتا پھر وہ ملک الموت سے کہے گا تم میری جان کتنی سختی سے نکالوگے تو ملک الموت کہیں گے جتنے لوگ تیری وجہ سے جھنم میں گئے ہیں اتنے لوگوں کی سختی اور درد سے نکالوں گا یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگے گا اور چیختہ چلاتہ ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا اور جہاں اسے موتانی ہیں وہ وہاں گر جائے گا وہ جگہ آگ کے انگاروں کی طرح سرک ہوگی اور وہی پر تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی اور حضرت آدم اور حضرت حوہ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح وہ زلت کے ساتھ مر رہا ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں کافی خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ تو نے آج اپنی نعمت مکمل فرما دی اللہ ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمیں فالو کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیے اور ایسے ہی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کرنا نہ بھولے